بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پاکسل کے سب سے بڑے پاسکر کرنٹ افیر جوزمنٹ فینشنی کے چینل میں آپ کو فشمدید کہتا ہوں جنوری تو دسمبر دوہزار بیس یعنی پورا دوہزار بیس سال کے کرنٹ افیر ہیں اس میں موسٹ امپورٹنٹ موسٹ رپیٹیڈ کرنٹ افیر اور اس میں سے بہت سے ایسے کرنٹ افیر ہیں جو پیپ پیپر میں آ بھی چکے ہیں دوہزار بیس میں تو اس لیے پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پورے سال انشاءاللہ دوہزار بیس کے کرنٹ افیر کور ہو جائیں گے اور آپ کو اس کو پیڈی ایف میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے پاسورڈ آگے جا کے بتا دیتا ہوں پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور آپ نے ایسی کبھی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی اکارڈیو یو این ڈیٹا ویڈیو پاکولیشن ویڈیو پاکستان ان ٹوٹی ٹوٹی دو سو دوہزار ڈیس کے اندر یو این نے دوبارہ سے جو ہے آبادی کے لیاسی کنٹریز کی رینکنگ بتائی ہے تو پاکستان کا ابھی پانچوہ نمبر ہے بہت سے بکس ویب سیٹ پہ ابھی تک شیٹا ہے وہ غلط ہے ابھی پاکستان کا پانچوہ رینکہ ہے اور یہ بار بار وہ اسی لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ لوگ اس کا غلط جواب دیتے ہیں پاکستان پوسٹ ایشو سپیشل پوسٹری سٹیمپ روپیس ڈیش ٹو مارک یوم استحصال جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے پوچھ روپیس کی پوسٹری سٹیمپ جاری کی تھی تو یہ جب بھی پوسٹری سٹیمپ جاری ہوتی ہے اور وہ موسٹری پوچھا جاتا ہے اور دوہزار جو بیس ہے یہ سب سے اہم تھی اور اس کے علاوہ ویسے بھی کشمیر نیوز میں ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس لیے پانچ اگست دوہزار بیس کو پاکستان نے جاری کی تھی نیکسٹ کوئیشن کی بات کی جائے کون سا بینک ہے جس نے اپنا نام گینز ورڈ ریکارڈ میں لکھوایا ہے ہائیس پلیس پہ ایٹی ایم یعنی درجہ کر کے پلیس کر کے انسٹال کر کے خنجرہ پاس پر تو یہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے یہ کوئیشن دوہزار بیس کا نہیں ہے لیکن یہ بار بار پوچھ رہا تھا اس لیے اور یہ بھی کوئیشن بار بار پوچھا جا رہا ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کا غلط جواب نہ ہو کون سا کنٹری ہے جس نے اپنا ٹائنک لے گی گیا ہے تو پاکستان ہے اور نیکسٹ کوئیشن کی بات کی جائے اور یہ دوستو تھوڑا سا بتا دیں یہ فغانستان بارڈر کی افر جو پاکستان نے باہر لگا ہے یہ وہاں پیتہ کے ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے ہم موٹا موٹا اس میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے چاہیے تو وہ ہماری ویڈیو ڈیٹیل سے بنی ہوئی اس طرح بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا how much funds recently allocated for کراچی transformation plan by prime minister of پاکستان کراچی کے لیے جو پچھلے دنوں میں بہت نیوز میں تھا اور یہ پیپر میں آ بھی چکا ہے کہ کتنا ملین کا فرن تھا گیارہ سو بلین جو پاکستان روپیس کا یہ فرن تھا اور وہ فاغ نے کتنا دیا یہ میرا آپ سے کوششن ہے یہ بھی پیپر میں پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے کہ وہ فاغ نے کتنے ملین ڈالر دیا تھے دوزار انیس کا ابھی دوزار بیس کا نہیں آیا اور دوزار انیس کا آپ کو ملوم ہونا چاہیے جو الفلا ہے یہ بیسٹ بینک آف دا ایئر تھا دوزار بیس جو تھا یہ لیپ ایئر تھا اس لیے وہ بار بار پوچھ رہا ہے دوزار بیس اور لیپ ایئر ایسا ہوتا ہے جس میں انتیس ڈیز کا فیب ہوتا ہے اور اس کا اور یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ چار کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے خادم حسین رزوی پاسٹ اوے یہ بہت اہم قویشن ہے نومبر انیس دوزار بیس کو خادم رزوی صاحب کی وقات ہوئی کہتی ہے ملالا یوسف زائی کے آٹو بائیگرافی کے اوپر کون سا ڈراما ہے گل مکہی جو ہے اس کے بعد ہے گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن دوہزار بیس کیونکہ دوزار بیس میں یہ الیکشن اہم تھے پندرہ نومبر دوزار بیس کو ہوئے پی ٹی ای نے یہاں پہ گورنمنٹ بنائی نورتھ سوٹھ گیس پائپ لائن کا نام چینج ہو گیا ہے ابھی کیا نام ہے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن یہ وہ اہم قویشن ہے جو پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے کبڑی ورڈ کب ٹوانٹی ٹوانٹی فینل واس پلیڈ ان ویچ سٹی لاہور میں ہوا تھا اور یہ پاکستان نے جیتا تھا نیچ ہے اکارڈنگ ٹو گاپ انٹرنیشنل اینویل پاپولارٹی انڈیکس ویچ مسلم لیڈر آن ٹاپ گاپ جو انٹرنیشنل جو سروے کرتا ہے اس کے مطابق کونسا مسلم لیڈر ٹاپ تے ہیں پاپولارٹی کے تیب اردگان صاحب ہے اور عورتوں میں جنون چانچلر انجیلا مارکل ہے ویچ سٹی پلیئر ویل بی گیون دا ہائی ایسٹ ویچ کریکٹر پلیئر یعنی کہ کونسا غیر ملکی کریکٹر ہے جس کو پاکستان نے سب سے اپنا بڑا جو سیوال ایوار دیا ہے سمی کو نشانے پاکستان تیس مارچ کو ان کو دیے دیا جائے گا ویچ دیڑ امران حان انویل نیو پولیٹیکل مائپ اور پاکستان ویچ آلسو انکلیوڈی اکپائیڈ کشمیر پاکستان نے اپنا نیو پولیٹیکل مائپ جو ہے جاری کیا ہے یہ بہت اہم قویشن ہے چار گس دورزہ بیس کو پاکستان نے یہ جاری کیا ہے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا نیکسٹ یہ مائپ ہے جو جس میں پاکستان نے جو کشمیر ہے اس کو بھی ایڈ کر لیا ہے ویچ دے سیلیبریٹن پاکستان آن ٹوانٹی سیونت فیب تو سپرائز دے ستائیس فیب کو پاکستان کونسا ڈے مناتا ہے اس کو سپرائز دے جب وہ انڈیا نے کیا تھا تو پاکستان نے ان کو مار دیئے دو تیارے نیکسٹ فرسٹ ایور ینگ ایسٹ کریکٹر آف ٹیسٹ ہیسٹری ہو میڈ ہیٹریک سب سے ینگ یعنی کونسا کریکٹر ہے جس نے ہیٹریک بنائی نسیم شاہ ہے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ کا ایک آؤ اور ریکارڈ ہے کہ فرسٹ ایور ہیسٹری ٹو پک اپ فیفر یعنی فائیو وکٹس ان ٹیسٹ تو نسیم شاہ جو ینگ ایسٹ بولر ہے اس کے پاس یہ بھی ریکارڈ ہے پاکستان رینک ان ٹوانٹی ٹوانٹی یون ورڈ ہیپینیس انڈیکس یعنی خوشی کے لحاظ سے خوش رہنے کے لحاظ سے پاکستان کا کونسا نمبر یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے سکسٹری سکس ایک سو چپنٹریز میں یہ دوزار بیس کی جو ہے نیکس بات کی فنڈلینڈ اور یہ بھی آیا تھا کہ سب سے زیادہ کچھ لوگ کس کنٹری کے فنڈلینڈ پہلے نمبر پہ ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پاسٹ پیپر کے اوپر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ کونسے پر کوششن آ رہے ہیں اور ایس کمپیر لوگ اس پر نہیں کام کرتا ہوں کوئی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاتا ہوں کہ یہ پیپر میں آ چکے ہیں پیپر میں پوچھ لیتا ہے تو آپ پیپر میں جانے سے پہلے سیمپل سٹیٹ بینک کی ویب سیٹ پہ جائیں گے اور اس سیٹ پہ ایک وہ چل رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے which پاکستانی پولیٹیشن has recently been declared man of the year in muslim world man of the year کونس ہے muslim leader ہے وہ عمران خان صاحب ہے پاکستان کے پرائم نیسٹر بھی ہیں next question کی بات کی جائے سیالکٹ لہور موٹر ویڈ کیا کہلاتی ہے اس کا نام ہے m11 اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کیونکہ اس کے پر ایک انسیڈنٹ بھی ہوا تھا تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان میں پہلی جو موت کرونا ویڈ کی وجہ سے ہوئی تھی تھا رہم آرچو دوہزار بیس کو پوچھا جا سکتا ہے who become the first doctor to lay down life in battle against کرونا ویڈ کی وجہ سے پاکستان میں کون سے ڈکٹر یہ پیپر میں آہ بھی چکا ہے اسامہ ریاض جو تھے جن کی کرونا ویڈ سے بہت دفعہ آتا ہے کہ کرونا یہ جو ڈکٹر ریاض کا تعلق کس جہاں سے تھا یہ جی بی سے گلگو گلتستان سے تھا نیکسٹ کوئیشن ہے which nation will host ایشیا کپ کرکٹ in ٹوٹی ٹوٹی ٹو یہ بھی پہ آ چکا ہے بائیس والا دوزدار بائیس والا جو ایشیا کرکٹ کپ ہے یہ پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا نیکسٹ کوئیشن کی بات کیجئے who become first female lieutenant general of پاکستان نگار جہر 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 ہے یہ first journal ہے آرمی کی جو lady female lieutenant general ہے جو تہنات ہوئی اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھی the current islamic year کونس ہے چودہ صوبی علی دوہزار جو بیس کا میں ہوا تھا اور یہ آپ کو معلوم ہونا یہ بھی پوچھا جا چکا ہے اور مجرہ آپ سے ایک question ہے یہاں پہ اسلامی year جو ہے کہاں سے شروع ہوتا اور اس کے علاوہ اسلامی year کو ہجری year بھی کہا جاتا ہے ریڈی کی year بھی کہا جاتا ہے یہ کلنڈر کا بھی یہ بھی question آ چکا ہے تو میرا آپ سے question ہے کہ پہلا اسلامی منت کونس ہے یہ آپ نے کمنٹس میں بتا رہا ہے یہ آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ بعد میں پھر کٹھے ہی جواب دے جی پریزیڈنٹ آرف علوی جو ہے کنفرم ٹو کشمیری لیڈر سید علی شاہ گلانی on 14 اگست 24 اگست کو پریزیڈنٹ نے کس کا نام پاکستان کے جو سیوال ایوارڈ کے لیے نشانے پاکستان کے لیے کیا تھا وہ سید علی گلانی ہے کشمیری ریعت رہنمات ہے how many foreign personalities نشانے پاکستان یہ بہت اہم کو اچھا ہے یہ پوچھا جاتا ہے میں جتنے پوچھا جاتا ہے اس لیے یہ ویڈیو میں آڈ کی ہے میں بار بار یہ اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ پانچ پانچ سیکڈ آگے کر کے پیڈی ایف ڈونے کے چکروں میں ویڈیو دونلوڈ کریں گے ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کون سا پوچھن زیادہ ہے کون سا کم ہے یا اس کو ضرور پڑھنا ہے تو اس لیے آپ کی مرضی آگے آگے ستائیس جو ہے پاکستانی نشانے پاکستان جو ایوارڈ کیا گیا چودہ انگست کو اس کے بعد پریزنٹ ڈاکٹر آروف علوی جو ہے کنفرم پاکستان سیبل اوارڈ ٹو ون ایٹی فور پاکستانیز کو یہ کے نام کیا گیا اس کے بعد ہے آفٹر تختان نیکس جو پیسٹن ہے کہ تختان کے بعد کون سا بارڈر ہے جو پاکستان نے ایران کے ساتھ اوپن کیا ہے گوادر رمضان یہ نیو ہے اور بہت اہم ہے یہ بھی پوچھا جا چکا ہے How many districts are there in Sindh 30 districts ہیں باقی بھی صبحوں کا دیکھ لیں کیونکہ یہ رہے تھوڑی سی Sindh کی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چینج ہوئی ہے اگست دوزار بیس میں پہلے یہ 29 تھی ابھی 30 ہوگی ہے اس کے بعد کے پی کے کی چونتیس یہ بہت سے فلسفر کہتے ہیں کہ پینتیس ہے کبھی ریسرچ نہیں کرنی چونتیس ہیں یہ گورنمنٹ کا اپنا جو ہے ویب ہے وہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پنجاب کی 36 بلوچستان کی 34 ڈسٹرک سندھ کی 30 اور کے پی کے اے جے کی دس اور جی بی کے چودہ نیکس کسٹن کی بات کیجئے which holy shrine recently earned کون سمزار ہے جو 36 سال کے بعد پچیس جنرلی دوزار بیس کو اوپن ہوا تو جی لوری شریف شرائن جو ہے سندھ کے اندر ہے اس کے بعد نیکس کسٹن کی بات کی جائے دو سو 36 فٹ تال پبلک مورال پبلک مورال آرٹ مورال وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کندہ یعنی کہ دھانچہ کسی چیز کی کندہ کھڑکی ہو تو یہ رائزنگ بلو ہے کراچی کے اندر سینٹر پوائنٹ ہے وہاں پہ یہ بنا ہے نیکسٹ ہے who is the who selected from پاکستان فاردہ پرینزنسی آف ایشیا پیسیفک گروپ آف جنیسکو چیر تو یہ کون ہے موینال حق ساب آر who is the current چیف election commission of پاکستان یہ سکندر سلطان راجہ صاحب تین سال کے لیے ان کو کیا گیا نیکس اقارڈنگ ٹو ٹوانٹی ٹوانٹی امینڈمنٹ آرمی چیف آرمی چیرمن جوان چیف آف سٹاف کمیٹی تین سال ہے یہ بڑا شوریس میں مچا تھا اس لیے یہ بھی question ڈالا اور پوچھا بھی جا سکتا چینا انٹر نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوپریشن ایوارڈ تو یہ پاکستانی ڈاکٹر اطار رحمان صاحب کو چینا کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا پاکستان اینڈ چینا پاکستان اور چینا نے دیسائی کیا کہ کون سا سٹی کو میجر انڈسٹری سسٹم وہاں پہ لگا دیا جب خیصلہ باد ہے آ اکارڈن ٹو ہنلی پاسپورٹ انڈیکس ٹوانٹی ٹوانٹی پاکستان پاسپورٹ 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 پار انٹرنیشنل ٹریولرز اور پاکستان چوتھے درجے یعنی برا ترین مطلب ہوتا ہے تو چوتھے درجے کا پاکستان کا پاسپورٹ پاکستان سائن دار ٹیکنیکل کوپریشن اگریمنٹ وارث ٹین ملین انڈسمر ٹوانٹی ٹوانٹی اصل میں یہ بیس پاکستان بہت سے ایڈ لی ہے لیکن یہ ٹیکنیکل اسسٹن جی لیٹیسٹ ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تو یہ دوستو آزا خیل ڈرائی پورٹ اس کا نام ہے آزا خیل اور یہ کہاں پہ ہے انہگریشن ہوئی ہے نوشہرہ میں یہ اہم ہے ٹوٹل پولیو کیسی رپورٹی ٹوانٹی ٹوانٹی واس یہ بھی اہم دوزار انیس کا بار بار پوچھ رہا تھا دوزار بیس ایٹی تھری یعنی ہوئے ہیں دوزار انیس میں کتنے ہوئے تھے یہ اس چار سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوزار انیس میں وان پوٹی سیم کے قریب تھے نیشن کی بات ہے نیشنل اسمبلی پاکستان پاسیز زینب الارٹ بل فار ریکووری آف میسنگ چیلڈرن آن تو یہ دوستو دس جنوری دو ہزار بیس کو پاس کیا تھا نیشنل اسمبلی پاسیز آرمی امینڈمنٹ ایکٹ نائنٹی فیفٹی ٹو آن یہ سا جنوری دو ہزار بیس کو جس کے تحت انہوں نے جنرل آرمی کی چیف کی انہوں نے تقسیق فارمر الیکشن کمیشن فخر دین جی ابراہیم پاس رو ان کھراچی آن یہ سا جنوری دو ہزار بیس کو کی وفات ہوئی پرائیم نیسٹر امیران ہاں لانچ دا زندگی ایپ ٹو کنٹرول ڈرگ ابیوز تو یہ چھے جنوری دو ہزار بیس کو انہوں نے لانچ کی بینک ہز بین آوارڈی دائی لائس سینس تو بیکم دا فرس پاکستانی بینک تو آفر فینین سرویس ٹو کلائن بیجنگ چینہ پاکستانی کون سا بینک ہے جس نے بیجنگ چینہ میں اپنی سرویس دینا شروع کی تو پہلا بینک بینک لائمت ہے نیکس کوئیشن آو ہز بین ریس اپوائنٹی چیر مین روی حلال کمیٹی اہم کوئیشن ہے اس میں ڈال دیا ویسے میں نے چیر مین وغیرہ کی نہیں اس میں ڈال لائک سے ویڈیو بنا دیتا ہوں اس کی کیونکہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو ساری جیب ہو جائے مولانا عبدال کبیر عزاد جو ہے ان کو بنایا گیا ہوں میری پاکستانی امانگ ورڈ ٹا ون ہن 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 نرسی این میڈ وائٹ فار ای ی ٹوانٹی ٹوانٹی نرسی میں پہل کتنی پاکستانی جو ہے ون ہن دنیا کی بہترین نرسی جو بہت اچھا کام کلتی ان میں آٹھ پاکستان ہے بہت اچھ چیز ہے وچ کنٹری نیوی ایز ہوسٹنگ دا ملٹی نیشنل میری ٹائم ایکسرس امن ٹوانٹی وان تو یہ پاکستان اور یہ پاکستان ہی کرتا ہے شہین جو ہے جو ایر ایکسرس بیٹوین تو یہ دوستو پاکستان اور چائنہ تو فخر زمان جو ہے یہ کیونکہ ان کا نیوی سے تعلق تھا نیوی سے یہ گیا تھے اس میں سیلر تھے کیمبرج ڈکشنری ہی نیم ڈیش ایز وارڈ آف ڈا ایئر تو دوستو کرنٹائن جو ہے وارڈ آف ڈا ایئر یہ بہت اہم ہے پاکستان پاکستان کا ایک سو ستر جو ہے کنٹریز میں ایسے کون سا نمبر ہے پاکستان پوسٹ کا تو دوستو سکسٹی سیون انہوں نے ترقی کیا ہے اور بہت اچھی کام کر رہے ہے پاکست کی دیکھا جائے پاکستان کی بات کی جائے آر ویچ ڈیٹ اینڈیان ٹروپس ٹارکیٹی رہے ویڈیو آف یونیٹی نیشن یو اینو کی جو گاڑی کو ایل او سی کے قریب جو انڈیان ٹروپس نے نشانہ بنایا تھا اور اٹھارہ دسومبر دوہزار ڈیس کو دوستو اگر پی ڈی ایم میں چاہیے تو آج اس ویڈیو کے پاسورٹ کا پہلا حصہ سارے چھوٹے لکھنے جب ہم مبیار پہ اکثر لکھتے ہیں تو پہلا حرف بڑا لکھا جاتا اس لیے ڈان لون نہیں ہوتا اس کے تین پارٹ ہیں پاسورٹ کے آپ اپنے پاس اس کو لکھ پی ڈی ایف کوئی بھی نہیں دیتا اتنے ستر گھنٹے کر گئے مزدور کو بھی دو گئے لیکن ہمیں اس سے کچھ نہیں ملتا جس یہ ہے کہ شوق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو اس لئے ہم یہ کر رہے ہیں ورنہ پی ڈی ایف دے کے سمجھو بیوہ کوفی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے تو آپ یار ویڈیو دیکھ ہے لائک کر دیں ویڈیو کو اور پوری ویڈیو دیکھ نیکس ویڈیو کی بات کی جائے پرائیم نیسٹر عمران خان لانچ بلین ٹری ہونی انیشیٹیو تو بوس اینی ہونی پردکشن شاید کے جو پردکشن بڑھانے کے لیے پرائیم نیسٹر صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا ہے تو اس کے لیے یہ کب لیا تھا بائیس دسمبر دو ہزار بیس کو نیکس ویڈیو نیو نیم آف دی نیشنل لینگوی آتورٹی یہ پاکستان میں ایک دی پاکستانی کرکٹر فار دی او ڈی ای ٹی او ڈی او ڈی تیم کے لیے جو ایک ان کا نام ہے اور ڈی او ڈی ڈی کے لیے کتنی خلاڑیوں کا نام ہوا پانچ خلاڑیوں کا نام شامل ہے اس میں نیکس ویشن کی بات کی جائے پاکستانی کمپنیز دنیا کی جو ایشیا کی بہترین کمپنیز میں سے پاکستان کون سی کمپنی ہیں جن کا نام شامل ہوا ہے پاکستان اور فیروز ون ٹریپل ایٹ مل مل لیمٹی یہ ایک آئی ٹی کی اور ایک ٹیک سٹائل ہے میر زفرولہ خان جمالی سو پی ایم پاکستان پاکستان سو میں بہت ہی اہم شخصیت تھی سینکر دسمبر دوزار بیس کو نیکس پاکستان آرمی کیڈیٹ ڈیش ہیس بین ڈیک لیر آرمی میر میر ایم سی اسٹریلیا تو محمد حریص ہے جس کو بہترین کیڈیٹ کا دنیا میں نام دیا گیا نیکس پاکستان میں سیم ترجمہ نہیں کر سکتا زیادہ لگے گا مختلف مختلف قسم کے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہی ہر کسی کو یہ چیز نہیں پسند کے آ سکتی لیکن میں جو بہتر نیم طریقہ باقی آپ کی مرضی ہے پاکستان نیو پرائیویٹ ائرلائن ایر سی آر نائی دسمبر اب پوچھ سکتا ہے date بھی کس date کو بنائی یہ انہوں نے اس کا امیگریشن کیا 9 دسمبر کو اور اس کا نام ایر سی آر سی آر میں اس کا افتتا ہوا نیکس یہ تیسری پاکستان کی پرائیویٹ آر لین ہے یہ بھی یاد کریے گا پاکستان لیکچر رینکڈ وار پرسنٹ کمپیوٹر سائنس ریسرچر دنیا میں صرف ایک پرسنٹ جو ہائی ایسٹ کمپیوٹر ریسرچر ہیں ان میں پاکستانی کون سے ڈاکٹر کا نام شامل ہو ہے ڈاکٹر مبشیر حسین رحمانی صاحب کا نام ہے who become the first female assistant سپری ڈی یعنی ASP جو CSS پردی سے متاثر کنٹری میں پاکستان کا کون سا نمبر ساتھ نمبر ہے اس کے بعد کشمیر پریمیر کس نے لانچ کی یہ شہر یار فریدی نے پاکستان سکسیس فولی ٹیسٹ ایر لانچ کروز مزائل راڈ ٹو وات is ڈی رینج یہ پیپر میں آ چکے ہے سکس آپ جہاں چاہیں اس کو چاہیں تو وہ اٹیک کرے گا بلاسٹک مزائج جو ہوتے ہیں جس طرح شولی ہوتی ہے جہاں دل کرتا ہو پھڑ جاتا ہے name of the book completed in the period of 44 years on the species of flowers founded in پاکستان فلورا اس کا نام پاکستان دو سو چوبیس والیم ہے اور یہ بھی پوچھا جا چکے کسی پیپر میں which date UN Secretary جنرل آنٹون گیٹرس آرائیف پاکستان 16 فروری 2020 کو یہ پاکستان میں آئے تھے چار دن کے لیے ترکیش پریزیڈنٹ طیب اردوگان ٹائمز ڈرس جوائنٹ سیشن پارلیمیٹ پاکستان 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 پارلیمیٹ میں تیب اردوگان نے کتنی دفعہ مختاب کر چکے ہیں چار دفعہ آہ نیکس پاکستانی بیکم فرسٹ پاکستانی فیمیر ٹو بریک انٹو بیڈ مینٹن ٹا ون فورٹی بیڈ مینٹن کی ون فورٹی کا ریکارڈ توڑنے والی جو ہے مہور شہزاد جو ہے مہور شہزاد پاکستانی بیکم دا لارجسٹ آرمی امپورٹر انڈی ورڈ جانی جو دوسرے ملکوں سے اسلاح خریدتے ہیں چینہ سب سے زیادہ دوسرے ملکوں کو اسلاح بیجتے ہے سب سے زیادہ دہزار پندرہ سا یہ سعودی اریبیا بڑی دفعہ پر ایڈیا دوسری نمبر پہ تیسرے پہ ایجیپٹ نیکس کوششن کی بات کی جائے تو دوسرے ملکوں کو اسلاح بیجتے ہیں امریکہ سب سے زیادہ رشیہ فرانس اور جو حالیت تھوڑے دن پہلے آئی ہے اس میں چائنہ اور امریکہ جو ہے سب سے زیادہ ٹاپ میں ہے نیکس کا جس طرح پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا یا ٹیڈی ڈال تھا تو اگر ایسے حالات ہیں تو یہ آپ کو ہر صورت میں یاد ہونا چاہیے ان دنوں میں اگر کوئی پیپر ہو رہے ہیں تو ضرور پوچھتے ہیں one two four five آرٹیکل کے تحت ڈیپلوئی کی جاتی ہے آرمی کو پا بہرین جوائن ایکسرسائز ڈیش واز ایڈ ایڈ نیشنل کانٹر ٹیوریزم سینٹر ابھی تو یہ دوستو البدر ان کا نام تھا ٹوٹی ٹوٹی آرمی ہائیسٹ میر فیمیل گیپ سیل فون آنرشیپ پر جسٹرڈ ان ویج کانٹری یعنی کہ عورتوں کو پاس مویل نہیں ہونا چاہیے مردوں کو پاس ہونا چاہیے جو پاکستان میں ذہن ہے تو یہ یعنی کون سا کانٹری جس میں یہ ذہن ہے کہ صرف مردوں کو پاس ہونا چاہیے اور کو بھی مویل دینے کا ہے امان اللہ صاحب کب وفات ہوئے ان کی وفات ہوئی سولہ مارچ دوزار بیس کو نیچ پسچن کی بات کی جائے پاکستان ایر فورس ونگ کمانڈر شہادت ان ایف سکسٹین کریش دی پاکستان ڈی ری 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 موقع پر کون سے پاکستان ایر فورس کے کمانڈر ان کی شہادت فات ہوئی تھی ان پاکستان پاکستان کرونا ویر سکیم فرم ویچ نیبر کنٹری کون سے کنٹری پاکستان میں کرونا ویر سایا تھا یہ بھی آ چکا پیپر میں ایران سے اور پہلا جو اٹاک ہوا یا جا پاکستان اکنومی فریدم سکور ان فائب فور پوائنٹ ایٹ رینک in the world freest اکنومی in the world فری اکنومی کے لیحال سے پاکستان کا کون سا نمبر 135 is business اور ابھی یہ سننے لے آیا کہ انشاءاللہ یہ بہت آگے بہتر ہو جائے گا پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان سانت سانتیس ایس بین ایلیکت ایس چیر آف کنسرٹیٹیو گروپ آف ایکسپور ایکسپور سوری آف یونائٹی نیشن فریم ورک کنون ورک ورک چینج کلائیم چینج کی اوپر آریف گوھر ساہب ان کو نومینیت کیا جائے آر ساگی نیکس پویشن کی بات کی بات بیوی بریک لے لے لوں اور نیکس پویشن کی بات ہے ویچ کنٹری وان دا آئی سی سی وومن ورڈ کپ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ورڈ کنٹری نے جیتا آسٹریلیا نے جیتا دوستو اور آسٹریلیا میں ہی ہوا تھا دس ٹی میں تھی اس میں نیکس پویشن کی بات کی جائے پرائم نیسٹر عمران خان فارمولی لانچ دار پیس احساس سوچال اسسسٹن پروگرام آن لائن تپرال یہ پوچھا جاتا دیت بیور ون فور بلین کا یہ انہوں نے نانس کی تھی سکواش لیجن آزم خان دائی ایج آن ٹھائس مارچ دوہ دوہ دیس کون کی بفات ہوئی بیوشن بارہ یعنی ایک لاکھ بیس ہزار بیرل پار ڈے ان کی جو ہے کھراچی سٹوک ایکس چینج آٹیک کب ہوا تھا یہ بھی آ چکا ہے 29 جون دوہ بیس کو یہ ہوا تھا کسو نے کیا تھا بلوستان لیور آرمی جو تھی انہوں نے کیا ہے سر تارک آزیز صاحب کب فوت ہوئے یہ سترہ جون دوہزار بیس کو ان کا جو پروگرام کا نام تھا نیلان گھر ایٹی فور ایئر کی ایج میں پروونس پنجاب گورنمنٹ نے ہولی قرآن کی طلاق تیج سٹوڈنٹ پر ہولی قرآن پڑھنا ضروری قرار دے دی ہے ہم فیڈرل بجٹ فار فسیکل ایئر ٹوالٹی ٹوالٹی ون دوہزار بیس اکیس کا بجٹ کس نے پیش کیا تھا کیونکہ دوہزار انیس بیس کا پوچھا تھا اس نے تو اس لیے میں نے یہ پیش کیا تھا جون بارہ دوہزار بیس کو نیکس پاکستان 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 اگر شمیش سوری اگر شمیش آوارڈ فار ہز اور سٹینڈنگ سرس ان کیمبورڈیا تو امجد سہر جو علی ہیں ان کو یہ کمبورڈیا کا بہترین کام کرنے پر دیا گیا آوارڈ پاکستان فرسٹ سپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان یہ پہلے ایمبیسٹر ہیں جو افغانستان کے لیے یہ اس لیے اس میں ڈالا ایسے ویڈیو ان چلا بنائیں یہ پہلے ہیں جو فرسٹ سامنے بیجے گئے انکر محمد صادق ہے اور اگر ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پہلا جو پارٹ ہے سارے چھوٹے لکھنے ہیں جب ہم مویل سے ٹائپ کرتے ہیں پہلا ہرہ ہمیشہ بڑا لکھا جاتا آپ سارے چھوٹے لکھنے ہیں پہلا پارٹ بھی دوسرا بھی اور تیسرا بھی سپیس نہیں دینی سپیس اکثر آجاتی ہے دور کے منمیت پاکستان سے ان کا تعلق ہے اس کے بھی شامل کیا گیا ہے جمعیت فارمر جمعیت علماء اسلام کے میر سید ملور حسین کا وفات ہوئی ان کی 26 جون 2020 کو ان کے وفات ہوئی جب پرمنٹ میمبر آف سی او یو کانسل جولائی 2020 پاکستان اس کا سی او یو کانسل کا پرمنٹ میمبر بن گیا ہے جی اس کے ٹوٹل کتنے میمبر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیکس بات کی جائے پاکستان ایگریمنٹ وید چائنہ فار ڈیش میگا وارٹ ازاد پتن ہیڈرو پاور پروجیکٹ یہ ازاد پتن کا بھی بار بار پوچھا جا رہا سات سو میگا وارٹ یہ کہاں پہ ہے میرے چیز ہے جو ہے وہاں پہ بنایا جا رہا ہے پاکستان ایمز ٹو جنرے ٹھرٹی پرس ٹھولین آلڈجی آلڈجی میں وغیرہ ہوتی ہے پاکستان کے دوزہ تیس تک ہے کہ ٹھرٹی پرس ہم اس پہ کر لیں گے آلڈج کانٹری کانٹری کبھل ہوت دھ وار تر توریزم فرم 2021 پاکستان جو ہوت توریزم فرم جو ہوتی دوزار اکیس ہوتی کرے گا آلڈج دی رکھ پاکستان دوزار نیوکلیر ثریٹ انیسیاتی نیوکلیر پاکستان پاکستان نیوکلیر نیوکلیر جو تھریٹ ہیں ان کو جویلی ہیں تو تھرور ڈیر فرسٹ پاکستانی ٹو ڈریکٹلی کوالیفائی فار ٹوکیو علمپک تو ارشد ندیم صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے ڈریکٹر یا ان کے فرسٹ ہے اور انہوں نے کوالیفائی کیا ٹوکیو علمپک دوزار ایس کے لیے ہور اور دا بک پشتون ہیروز یہ بلاول لطیح دعویر نے لکھی ہے اور ان کی عمر سیڑھ بھار مسال ہے آہ نیکس ہے پاکستان has found a new ڈیپوزیٹ ڈیپوزیٹس of oil and gas exploration well آہ ڈیے دوستو اب یہ question پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ بلوچستان میں یہ reserve ملے تھے تو ان یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا اب پوچھا جا سکتا ہے ممی خیل جو ہے south one یہ کہاں پہ ہے تو آپ نے بتانا ہے کے پی کے یا جو کے پی کے میں آ سکتا ہے کے پی کے میں ریسینٹلی جو ڈیپوزیٹ ملے ہیں وہ کہاں پہ ہیں اس کا کیا نام ہے تو وہ ممی خیل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آہ نیکسٹ ہے ایک پاکستانی میجیسین اقبال حسین پاسٹ روے آن تو یہ سولہ جولائی دوہزار بیس کو ان کے وفات ہوئی نیکسٹ کو کوئیشن کی بات کی جائے who is the first international female vice president of the biology and medicine section in max planics society جرمنی تو یہ آجسفہ اختر ہے ان کو ابھی award بھی دیا گیا دوہزار بیس میں کوئی who has been integrated the facility of country first ever indigenously made ventilator پاکستان نے جو خود سے ventilator بنائے ہیں اس کا اقتطا چھے جولائی دوہزار بیس کو ہوا نیکسٹ ہے انٹرنیشنل کرنٹ افیر دوستو اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی پورے سال کی کیونکہ یہ ہم نے most important ڈالے ہیں اگر ڈیٹیل سے چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن ہی یہ ڈسکریپشن ہوتی ہے یہ ویڈیو یہ ڈسکریپشن ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ نیچے کو کھل جائے گا اور آپ کے سامنے وہ تمام کرنٹ پھر آ جائے گا اگر آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز ضرور کمنٹ کریے گا یہ ہماری ویڈیو کے نیچے یہ دیکھو جس طرح یہ کمنٹ سے لکھے ہوئے یہاں پہ کلک کریں گے تو کمنٹ سیکشن کھل جائے گا اور آپ میں اب اچھا سا یہاں پہ کمنٹ ضرور کرنے آپ سے رکویسٹ ہے پلیز نیچ پویسٹ کی بات کی جائے how many پاکستانی ریلیز from UAE jail in July 2020 بارہ سو پاکستانی جولائی دو ہزار بیس میں ریلیز ہوئے یہ اہم question ہے یہ اس طرح کے question بہت بار بار پوچھے جاتے ہیں اور یہ پوچھا بھی جایا چکا ہے اوراڑی government announces to observe یومِ استخصال استخصال پاکستان نے پانچ اگست کو اور اس کے اوپر 58 روپیس کا سکہ بھی پاکستان نے جاری کیا تھا پرائیم نیسٹر عمران خان inauguration پشاور بس ریپڈ یعنی کے بی آر ٹی جو ہے کب اس کا اختتا کیا گست تیرہ دوہزار بیس کو یہ بھی question پوچھا جا چکا ہے اوراڑی on which date the United Nation secure council amendment bill یعنی کے فیٹف کا جو آہ اکثر آپ نے اسمبلی میں یا نیوز چینل میں سنا ہوگا فیٹف کا جو قانون کا پاس ہوا جولائی انتیس دوہزار بیس کو یہ پاس کروایا ہے گورنمنٹ پاکستان defolstration rate is highest in Asia. پاکستان یعنی کے درختوں کی کٹائی یا جنگلات کی تباہی کے لحاظ سے پاکستان کا ایشی ہمیں کون سا نمبر ہے دوسرا نمبر ہے. نیچ سا ہے who has become the sixth پاکستانی کریکٹر to join the international کرکر کانسل ICC hall of fame as on august 23-28. آہ پاکستان زہیر عباس جو ہیں latest پہلے پانچ آرڑی تھے چھٹا زہیر عباس تھے جنہوں نے ICC hall of fame پہ جن کا نام درجوہ یا ان کی پکچر ہو گیا ہے. Till December 2020 highest death rate due to Corona virus in which country USA اور top countries میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آہ third country کون سا پاکستان کا کون سا نمبر ہے Corona virus میں death کے حوالے سے نہیں چکتا ہے ضرور بتانا ہے. Tiger for today جو ہے recently observe کیا گیا ہے. کس date کو یہ observe کیا گیا ہے. نو اگست دو ہزار بیس میں یہ اہم question ہے. پاکستان ہے recently acquired and advanced warship named zero five a p from which country تو پاکستان نے چائنہ سے acquire کیا ہے. Next بات کی جائے question کی پولیس مارٹائے ڈیوز یہ ہر سال چار اگست کو observe کیا جاتا ہے. Next question is who has recently constituted the national coordination committee tourism to implementation the tourism strategy. اس کے کون چیرم ہے? اس کے پرائیمیسٹر ہے. اور نیکس یہ پوچھا گیا. پچھلے کے پیپرومی سلی اس کو ڈالا ہے. The world bank جو ہے country director پاکستان میں کون ہے پاکستان نجیب بنیہ بن سائن جو ہے یہ پاکستان میں country director ہے. Next question کی بات کی جائے. Battle tank Al Khalid 1 has been developed in collaboration with China and Ukraine کی مدد سے better time پاکستان نے اس کو مزید improve کی ہے. China اور Ukraine کی مدد سے. The government has recently decided to establish that uh along Pakistan Afghanistan and Iran border. Thara market Pakistan نے decide کیا ہے Pakistan Afghanistan اور پاکستان Iran border کے ساتھ تاکے جو smuggling ہونا ہو. Imran Khan delivers his speech to UNO General Assembly on September 25-25-25-20-25-20-2020-00-20-00-20. Inran Khan's speech. Union assembly جو online ہوئی تھی. Which country has recently pledged not to supply arms to Pakistan. Russia نے آ یہ agreement with India کے ساتھ کیا تھا کہ وہ Pakistan کو اتیار نہیں دے گا. Next what what is the rank of Pakistan and global innovation index? یعنی کہ انویشن کے حوالے سے جو جدت آتی کوئی چیزیں جات کرتے ہیں پاکستان کا ایک سو ساتوہ نمبر ہے ایک سو کتیس میں سے انڈیا کا فورٹی ایٹ نمبر ہے اور سری لینکا ون ون تو دوسروں اگر آپ پیٹی ایف میں ڈاللوڈ کرنا چاہے تب لاسٹ پارٹ سی اے ٹوانٹی ٹوٹی آپ نے تینوں پارٹ اسی ترتیب سے جس طرح پہلا لکھنا ہے پہلے نمبر پہ پھر دوسرا دوسرے پہ تیسرا تیسرے پہ سپیس نہیں ہونے چاہیے سمال لکھنے ہیں اور یہ لکھ کے سامٹ کریں گے اسی ویڈیو دسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر کلک کریں گے وہ پاسورٹ میں آگے گا تینوں پاسورٹوں کٹھے لکھنے ہیں اور سامٹ کریں تو آپ اس کو پیڈی ایم میں بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں لیکن پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کا پیدا چھوٹی سرکویسٹر ویڈیو کو ضرور لائے کر دیجئے کوئی پیسہ دائی ایر ٹوانٹی ایٹین آرونڈ ترٹی سکس پرسنٹ جو ہے آہ فائلر جو انہوں نے ٹیکس نہیں پیر کیا تھا یہ دوزار ٹھارہ کی دوزار بیس میں انہوں نے اس لیے دوزار ٹھارہ کی ہم شو کرنا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ یہ ایہ بی آر نے دوزار ٹھارہ والی دوزار بیس میں شو کیا یہ تمام which is the highest tax paid city of پاکستان کراچی ہے نیچس ویچن کی بات یہ who is the highest tax paid member of national assembly شاہد خاکان آباسی یہ تمام کچھ نیم تھے اچھا when prime minister of پاکستان laid foundation stone of راوی ریور آہ اربن اس کا نام ہے راوی ریور فرنٹ اربن development project تو یہ دوزار سپتمبر ٹھونٹی ٹھونٹی پندرہ ستمبر کو اس کا افتتا کیا گیا نیشنل نیوی ڈے is celebrated on 8 سپتمبر کو ڈیفنس ڈے چھے کو اور ایئر فورس ڈے ساتھ کو نیچسٹ ہے سانیہ نشتر جو ہے has been nominated for the post of director general of WHO world health organization میں ان کو director general کی post ملی chief of army staff جو ہے has recently inaugurated بوراک کمبرٹ skill training complex on to یہ دوزار پندرہ ستمبر دوہزار بیس کو گجرا والا میں اس کا افتتا کیا نیشنل ہے the first police station in tira was inaugurated on year 18 ستمبر دوہزار بیس کو اس کا افتتا ہوا آہ نیشنل مور دن 40% children پاکستان میں جو ہے long term health problem ہے یعنی پاکستانی 40% بچے جو ہیں ان کو جو خراک کی کمی کی مسائل ہیں mostly تو آپ کو پتہ دوز بغیرہ ساری ملاوات ہوتے تو اس لیے the name junk group chairman and publisher who passed away 31st March 2020 ان کا نام تھا میر جوید الرحمان according to a recent report released by ADB Pakistan economic will expanded by 2% 2021 ڈوزار ایشیا ڈیولمنٹ بینک پاکستان 2021 میں جو اکنومی ایکسپینڈ کرے گی 2% کرے گی next question کی بات کی جائے name school of science ڈین اس کے لیے ایک اس کی ہیڈ جو ہے مکن کو نرگیس جو ہے ان کی ہیڈ تینات ہوئی ہے ورڈ پولیو ն happened day is zally down ڈونٹی ایک توبر چوبیس سکوبر کوورڈ پولیوٹو epid spoons burger کیا جاتا ہے پاکستان WILL stay on attracting grey list till for between 2021 تک یہ بھی پوچھا جاتا ہے क کیونکہ یہ پچھلے دنوں ہوا آijn what is the rank of Pakistan Global impunity index دوسوں جو صحابت کے حوالے سے עزادی کے حوالے سے پاکستان کا نومہ آہ نمبر ہے آہ نیکس کو پاہت کی جائے بلیک دے واز ریسنٹلی اوبزارڈ ٹو ہائی لائٹ انڈین اکو پیشن اکو پیشن اکو پائٹ جو کشمیر ہے آہ اس کے حوالے سے ستائیس اکتوبر نائیٹین فورٹی سیون کے کو انہوں نے جو اس پہ کشمیر کے قبضہ کیا تو ستائیس اکتوبر کو بلیک دے کے حوالے سے منایا جاتا ہے آہ یہ اوبزارڈ کیا جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف انہوں گریشن ساپٹویر ٹیکنالوجی پارک ان گلگک بلتستان چھ اکتوبر دوہزار بیس کو انہوں نے اس کا اپتتا کیا ہے نیکس پیشن کی بات کیا پارڈنگ ٹو ریسنٹلی سٹری ویچ سیٹی پاکستان ہے ہائیس نمبر آف اورل کینسر تو کراچی میں سب سے زیادہ اورل کینسر کے کیسیز ہیں آہ پاکستان وار ری الیکٹیڈ دا یونائیٹی نیشن ایو میں رائٹس کانسل آہ پاکستان کو ڈیکس کو ایک سو نتر ووٹ پاکستان کو ملے وان نائیٹی تری میں سے what is the rank of پاکستان in asia power index آہ پاکستان کا پندروہ نمبر ہے ڈیکس ویشن کی بات کی جائے تو what is the rank of پاکستان global آہ ہنگر انڈیکس آہ ٹوانٹی ٹوانٹی پاکستان global ہنگر انڈیکس میں ایٹی ایڈ نمبر ہے پاکستان کا آہ نوٹیڈ ناد خواہ محبوب احمد حمدانی کابن کی وفات ہوئی ان کی اکتوبر اکیس دوزار بیس کو گلبدین حکمت ان کا کس کنٹری سے تعلق ہے افغانستان کے یہ حضب اسلامی چیف ہیں افغانستان کے آہ پاکستان اور میرا آپ سے پیشن یہ کیا چیز ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتایا ہے پاکستان گرانٹیڈ پروینچل آہ پروینچنل آہ پروینچ یعنی کہ پروینچنل سٹیٹس پاکستان نے کس صوبے کو ابھی دیا ہے اور کب دیا ہے گلگر باتستان کو نومبر وان فسٹ نومبر دوزار بیس کو یہ جی بی کو دیا گیا سٹیٹس خان صاحب نے یہ دیا ہے ہاکی لیجنڈ عبدالرشیر جونئر پاسٹ آوے آن ویچ ڈیٹ نومبر فور ٹوانٹی ٹوانٹی کو ان کی وفات ہوئی یہ بہت ہی کر رہے تھے کشمیری نوجوانوں کی تو آزادی کے لیے فسٹ نومبر دوزار بیس کو ان کی وفات ہوئی شہید ہو گیا دا فسٹ ریبورٹ اپریٹیڈ کوئی نائیٹین ٹیسٹنگ لیبورٹری ہیز بین اپنڈ ان بیچ سیٹی اپاکستان پاکستان کے سیٹی اسلامباد میں کوئی نائیٹین کے حوالے سے ریبورٹ جاری بنائے گیا پشاور نومبر ہائی کورٹ کے جج وقار احمد سیٹ کی وفات کب ہوئی نومبر بارہ دوزار بیس کو ان کی وفات ہوئی آہ اکارڈنگ ٹو ریسیٹ سٹیٹمنٹ ہو ایز دا ریچسٹ ایم پی اے ان پاکستان آہ چھو سی ایم یعنی کے چیف منسٹر کے پی کے محمود خواہ سب سے زیادہ مالدار جی جو ہے سی ایم ہے ویچ کرکٹر آہ پلیئر ہیز ریسیٹلی بین کنفرم ایز پاکستان بیٹنگ کوچ فار ٹوئیئر یونس خاص اب جو ہے پاکستانی بیٹنگ ٹیم کے کوچ مقرر ہوئے ہیں آہ دو سال کے لیے پرائیم نیسٹر عمران خان پیر ہیز میڈن ویزر ٹو ویچ کنٹری ان نومبر ٹوئی ٹوئنٹی پاکستان آہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے فغانستان کا جو ہے ویزرٹ آہ کیا دوہزار بیس میں اس کے بعد ویچ کنٹری سسپینڈیڈ ویزر ویزہ فار پاکستان الیون ادر کنٹری ان نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی یو ای اے نے پاکستان اور گیارہ دوسرے ملک کا ویزہ جو ہے ختم کر دیا کہ یہ نہیں آسکتے ویزہ ٹوئیزے پر لیکن جو پہلے آرڈی آ چکے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہوکے ہے دوستو آپ کسی بھی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے سمپل گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ کھل جائے گی آپ وہ موبیل کے اوپر بھی کھو رہے ہیں تو اسے ہی آپ نے آپ جس پیپر کی تیاری کر رہے ہیں ویب سیٹ موبیل کے اوپر یہ ٹوپ پہ آئیں گے یہ نیچے اور اس کے نیچے یہ آتا ہے آپ نے ایک پی ایس ای پی پی ایس جس کی بھی تیاری کرنی اس کے پاسٹ پیپر موجود ہیں آپ اس کو ضرور ویزٹ کریے گا جس پیپر کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ پاسٹ پیپر بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں اور بندے کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اب آپ نے جس پیپر کی تیاری کرنی ہے اس کے پاسٹ پیپر کے کلک کریں تو آپ کے سامنے آجائے گا اگر آپ ٹاپک وائز تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے ہم جیسا کہ پولیس کے کسی ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں یہ کانٹا ہوتا ہے اوپر اس سے آپ نے ختم کرنا یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے بیسکلی اب آپ نے کانسٹ پولیس کے کسی بھی سندھ پجاب جس بھی صبح سے ہے تیاری کرنی ہے تو آپ کے سامنے ساری پولیسیں کے ہے جیسا کہ آپ نے کانسٹریبل کی تیاری کرنی ہے تو یہ آپ کے سامنے کانسٹریبل کا پیپر آگیا تو اوپر سلیبس بھی لکھا ہوا ہے سب سے بڑی مزے کی بات ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے تمام کوئیسٹن ہے اب آپ نے کوئیسٹن آپ ادھر کلک کریں گی تو ایک کوئیسٹن لاکھ سے کھل جاگا آپ نے یہاں پہ کلک نہیں کرنی ہے آپ نے ایک تیاری اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپوزیٹ آف توحید کیا ہے تو آپ کلک کریں گے یہ آپ کے سامنے آگیا اس کی ڈیٹیل بھی ہے اسی طرح ہر کوئیسٹن کی ڈیٹیل ہے آپ نے کوشش کرنے ہے کہ پہلے اگر چاہتے ہیں کہ میرے پاس سارے جواز شو ہو جائیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے سارے جواز شو ہو جائیں گے ویسے بہتر ہے کہ آپ ورن بائی بائی کوئیسٹن پڑھیں اور اس طرح کلک کر کے اس کا جواب دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کو آتا ہے یا نہیں یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے ویب سیٹ انتہائی اہم ویب سیٹ کسی بھی پیپر کی تیاری کر لیے پاسٹ پیپر حاصل کرنے ہیں تو ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے بہترین ویب سیٹ ہے کسی بھی پیپر کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بہترین ویب سیٹ ہے یہ ہر دوسرے بندے کا کوئیسٹن ہے کہ میں کس ویب سیٹ سے تیاری کروں ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے سے کرو پاسٹ پیپر کے یہ ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے ویزٹ کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہے ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے پہ ایک دفعہ ضرور ویزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ آپ کے question کا جواب مل جائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا میں یار رکھے گا اگر کسی بھی جواب میں mistake ہوئی ہے تو اس کے لئے مادرت خواہ ہوں آپ کو پورے سال کے current fair مل گئے ہوں گے آپ کو one by one منت کے current fair چاہیے تو اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کی description موجود ہے تمام بارہ منت کے current fair اسی ویڈیو کی description موجود ہے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں download کر سکتے ہیں اللہ حافظ